مقبول ترین جامعہ میرے پاس تم ہو ان دنوں شہرت کی بلندیوں پر ہے حمائیوں سعید اور عائزہ خان نے اپنی اداکاری کے ذریعے ایسا سہر تاریخ کیا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود اپنے متاحوں کو جامعہ دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے کہانی اور اداکارہ کی وجہ سے اس جامعہ کو جو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں لیکن اب یہ جامعہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے جا رہا ہے اور اسی بات کے پیش نظر جامعہ کی آخری قسط پاکستان بھر کے سینماوں میں دکھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ندیم بیگ کی ہدایتکاری میں نشر ہونے والے جامعہ سیریل میرے پاس تم ہو کی کہانی نامبر مصنف خلیل رحمان کمر نے لکھی ہے جس میں حمائیوں سعید عائزہ خان ادنان صدیقی اور ہرامانی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں خلیل رحمان کمر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آخری قسط کے دوران دل تھام کر بیٹھئے گا اور جو کمزود دل لوگ ہیں وہ دوائیں اپنے پاس رکھیں کیونکہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کتاب وہ نہیں لا سکیں گے اس دعویٰ کے حوالے سے ان کے پچھلے تین جامعہ پر تنقیدی نگاہ ڈالنی ہوگی صدقے تمہارے لال عشق اور پیار افضل ناظرین نے بہت پسند کیے تینوں جامعہ کی اگر اختتام کو دیکھا جائے تو خلیل رحمان کمر نے ناظرین کو انتہائی مایوس کیا خلیل رحمان کمر کہانی کو پسپسٹ ڈال دیتے ہیں اور ڈائلوگ اور واقعات کے سہارے جامعہ لکھتے ہیں ان کے ہاں کہانی کا شدید ترین قہد پائے جاتا ہے خلیل رحمان اپنے کسی بھی جامعے کے مقمل کہانی نہیں لکھ سکتے ان کے دماغ میں ایک خیال آیا اس کتابے کچھ سین آنکھوں کے سامنے لہرہے اور انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اس بات کو انہوں نے حالیہ انٹرویو میں بھی کہا کہ آئیڈیا تو کہیں پنپ رہا ہوتا ہے بنیادی انصر ہے اس طرف ان کی توجہ ہمیشہ کم رہی ہے اس وجہ سے لکھتے لکھتے انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا اسے ختم کہاں کرنا ہے جہاں پر کہانی کو ختم ہونا چاہیے وہ وہاں سے کہانی کو شروع کرتے ہیں انجام کار الچ جاتے ہیں ان کے ہر جامعے کا اختتام ٹریجڈی پر ہوا ہے ٹریجڈی بھی ایسی کہ جس پر دکھ کا احساس ناپید ہوتا ہے اور شدید ترین مایوسی ہوتی ہے بلا شبہ مقالمہ ان کے ہاں بہت جاندار ہے مگر ایک اچھے جامعے کے لیے یہ کافی نہیں اگر شلوک ہومز کے طریقے کے مطابق اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ جامعے کا ممکنہ اختتام کیسے ہوگا تو خلیل و رحمان کے طریقہ واردات کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے انہوں نے کس طرح سے جامعوں کو انجام تک پہنچایا ان کے پچھلے تمام جامعے کافی حد تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں محبت، حجر اور موت سب میں یقصہ ہے خلیل و رحمان کمر کے جامعے کا وہ کردار جسے سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ ہمیشہ عجل کا شکار ہوا لال عشق میں بالی کا کردار سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا تھا جو بابر علی نے ادا کیا تھا اس کو بھی آخری قسط میں سبا حمید کے ہاتھوں مارا گیا صدقے تمہارے کی آخری قسط میں رخصانہ یعنی مائرہ خان کے مننے کی خبر آئی پیارے افزل میں افزل جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا نے بھی آخر میں دشمن کی گو لکھائی اور ان سب ڈراموں میں اشاق کی قسمت میں ہجر ہی آیا ملن کہیں نہیں ہوا ویسے ڈرامے کا سب سے پسندیدہ کردار دانش ہے پچھلے ڈراموں کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہانیا کو وہ نہیں ملے گا دانش کا انجام بھی بالی اور افزل جیسا ہی ہوگا اب عشق میں وہ جان ہارتا ہے یا میوش کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے مایوسی بہرحال ناظرین کا مقدر ہے آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر بھی کر دیں